اس نام سے جو بڑا غفور رحیم ہے بی جے پی حکومت جو انڈیا کی ہے اس وقت میں کہتی ہوں وہ اس حد پہ آگئی ہے کہ پوری دنیا اس وقت ان سے نفرت کرنے کے ترادف ہے کیونکہ مسلمان خواتین کے ساتھ ہجاب کے معاملے کو جس طرح انہوں نے لیا ہے یہ کسی بھی کوئی بھی مسلمان غیرت مند قوم یا ملک یا انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کو ہم برداشت کریں گے جو اس بچی کے ساتھ ہوا ہے مسکان خان کے ساتھ انڈیا میں اور جس طرح اس نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہی ہے تو اس سے وہ دکھاتی ہے کہ ہمارے بھائی جتنے بھی باقی ملکوں میں بیٹھے ہیں جو مسلم کنٹریز ہیں وہ مل کر آواز اٹھائیں کیونکہ میں ایک حدیث کوٹ کروں گی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ انہوں نے اشارت فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت اور تمام مسلمانوں کے لیے اپنا ایمان اور اپنا مذہب سنبھالنا اس طرح ہوگا جیسے جلتا وانگارہ ہاتھ ملے تو اس وقت واقعی کہ آپ دیکھیں یہ مسلمان بہنیں جو ہیں اپنی عزت کے لیے اگر انہوں نے اپنے سر چھپائے ہیں اور یہ ان کو بیابرو کرنے کے در پر ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے ہمیں یک جاں ہو کر پوری امت مسلمہ کو آواز اٹھانی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہسٹری کا ایک واقعہ آپ کو چھوٹا سا سنانا چاہوں گی جو خلافت عثمانیہ کا تھا نائنٹین نائنٹین ترٹی فرسٹ آکٹوبر کا جس میں جب فرانس آرمی نے حملہ کیا تھا تو انہوں نے اسی طرح وہاں ایک خاتون کا حجاب اتارا اور اس کے سر سے چادر کینچی جس پہ اس زمانے کے جو امام تھے انہوں نے جنگ مسلط کر دی تھی انہوں نے کہا کہ ہماری خاتون پہ حملہ مینز ہماری عزت اور غیرت پہ حملہ ہے تو وہاں پر خلافت عثمانیہ میں جنگ چھڑ گئی تھی اس بات کی اوپر تو یہ اتنی سیریس میٹر ہے جس کو بہت ہی ایزی لیا گیا بہت ہلکہ لیا گیا میرا خیال ہے کہ آج یہ ہمارے نکاب پہ بات کریں یہ ہجاب پہ کل یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی داریوں پہ بات کریں گے پرسوں یہ کہیں گے سر پہ پٹکا کیوں پینا ہے تو یہ اس طرح بڑھتے چلے جائیں گے اور جب تک ہمیں ان کو موت اور جواب سارے ملکوں نے مل کر نہیں دیا تو انڈیا اپنے حدود میں نہیں رہ گا اب سب سے پہلے کوئیت نے غیرت کی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے بی جے پی کے تمام پارلیمنٹیرینز اور سب کا داخلہ کوئیت میں پابندی لگا دیئے کہ کوئی بھی وہاں نہیں آ سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو ہم ان سے ایکنومکل اپنا سوشل بائیگورٹ کر دیں گے تو اگر اس طرح کا بیان تمام دنیا میں تمام ہمارے مسلم کنٹریز دے دیں تو آپ کا کیا خیال ہے کیا ہمارے مسلمان بھائی یا بہنیں جو اس وقت انڈیا میں رہ رہے ہیں وہ محفوظ نہیں ہوں گے وہ بلکل محفوظ ہوں گے نہ وہ آزادی سے اپنا دین کو انجوائے کر رہے ہیں نہ وہ کوئی جو ان کی عید فیسٹیولز وغیرہ ہیں ان کو وہ انجوائے کرتے ہیں جس طرح ہم پاکستان میں کرتے ہیں بس میں اینڈ میں ایک بات کہتی چلوں گی کہ ابھی تو زہرہ کی بیٹیوں نے رنگ دکھایا ہے ابھی علی کے بیٹے باقی ہیں شکریہ میڈم